موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایسٹر ایسپنسر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش عمریت کیاتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ایک سائز ان ٹیکسیشن دوہزار اٹھارہ اکیس دس دوہزار اٹھارہ کو جو پیپر ہوا تھا اس کا پارٹ ٹو ہے پہلا پارٹ ٹو چکا ہے جس میں بیس کسٹن مل کر چکے ہیں اور آج مزید بیس کسٹن پارٹ ٹو میں حل کرتے ہیں مزید اس طرح انشاءاللہ فورے پانچ پارٹس میں اس پیپر کو کپلی کریں گے اور اس کے بعد بیس دس کو جو پیپر ہوا تھا اس کو بھی انشاءاللہ دلہ میں اپلوڈ کروں گا تو دیکھیں آج جو پیلے پیپر میں ہم نے ایک سی چنال کیے تھے بیس تک یہ دیکھیں بیس تک کسٹن ہو چکے تھے یہ والا اور آج شروع کرتے ہیں کسٹن نمبر ٹویں 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 سے تو دوہزار یہاں پر کچھ صحیح طرح سمجھ نہیں آرہا ہے اسی لئے اسی پیپر کو میں نے ایم ایم ایس والڈ میں لکھا ہوا ہے تو وہے پر جا کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں دوستو کسٹن نمبر ٹویں 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 چوز یا نمبر ٹویں ٹویں ٹنینم اف ریڈی اینڈ سینینم اور اینٹینم سینینم ام عمانی ارپاس کو کہتے ہیں اینٹینم متذات کو کہتے ہیں تو ریڈی اینڈ کی معنی آپ کو پتہ چھا ہوا نا یعنی آگے چمک دار چمک نہ تو یہاں پر گلوئنگ option 1 کو دیکھیں یہ والا glowing بھی اس کے synonym ہے لیکن یہاں پر glittering glittering بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے لیکن the best option is glowing اگر دیکھیں question number 22 کو دیکھیں question number 22 question number 22 ہمارے پاس ہیں this one دیکھیں دوستو the longest river in Asia is Asia میں longest river کون سا ہے option دیکھیں انڈس گینگز برحم پترہ اور ینگ گٹس option d دیکھیں this is the correct option یہ کہاں پر واقع ہے یہ چائنا میں ہے دوستو اور اس کی لمبائی جو ہے یہ 6300 کلومیٹر ہے اگر اس کو mile میں convert کر دیتے ہیں تو 3915 mile بنتے ہیں اور second number پر yellow river آتا ہے yellow river وہ بھی چائنا میں ہیں اس کی لمبائی پانچ ہزار چار سال چون ساٹھ کلومیٹر ہے اگر mile میں اس کو control کر دیتے ہیں تو 3345 میں mile بنتے ہیں اور انڈس ہمارے ملک میں جو دریا ہے انڈر دریا ہے سنجس پرم کہتے ہیں یہ نوے نوے نائٹ نمبر ہے اس کا دنیا میں تیشیہ میں سوری اور اس کی لمبائی جو ہے نا 2900 کلومیٹر ہے 8002 mile ہیں تو یہ چیزیں چند چیزیں یاد رکھیں کی بھی ہے کسی بھی جگہ کبھا سکتے ہیں اگر دیکھیں question number 23 question number 23 question number 23 question number 23 مارے پاس ہے hydropobia is a symptom of which of the following diseases نیچے دیئے کہ diseases کے نام ہیں کہتے ہیں اس میں ایک symptom پائے جاتا ہے hydropobia تو یہ کس بیماری کا symptom ہے malaria کے colia smallpox rabies question آپ شنڈی کو دیکھیں rabies کتوں کے کاٹنے سے جو بیماری لگتے ہیں status rabies اور کتا جس بند پانی کو کٹتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پانی سے ڈالتا ہے hydro کہتے ہیں پانی کو یہ ایک ایسی علامت ہے جو بندہ پانی سے ڈالنے والا تو hydropobia کس بیماری کی symptom ہے rabies کے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بھی آج رکھیں کہ rabies بیماری والا شخص پانی سے ڈالتا ہے question number 24 دیکھیں question number 24 question number 24 ہم آنے پاس دیکھیں دوستو question number 24 this one the command of non-muslim in the battle of اوہد وارس مغازوہ اوہد یا جنگ اوہد یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غیر مسلموں کا command کون کر رہا تھا ابو سپیان ابو جہل ابو جہل کیونکہ جنگ اوہد میں مارا گیا تھا تو اسی وجہ سے جنگ اوہد شکر ہو گئی تھی جنگ اوہد میں مشرقین کو بدتری شکر ہوئی تھی اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اور اپنا بدلہ لیں گے تو جنگ اوہد کے بعد ساری جنگ اوہد کے بعد جنگ اوہد جو ایک سال بعد جنگ اوہد شروع ہو گئی تھی جنگ اوہد تو ہے وہ دوسری اجری میں لے رہ گئی تھی اور جنگ اوہد تیسری اجری میں یہ ریاضہ گئی ہے اور جو ہے نا وہ دوستوں غیر مسلموں کا کمان جو تھا وہ ابو سفیان کر رہا تھا غیر مسلموں کا کمان ابو سفیان کر رہا تھا اس جنگ میں ان کے ساتھ جو تھے تین ہزار اندیسے ٹوٹل مچھے چین کے ساتھ ان میں سے دو سو جو ہے نا گوڑ سوار تھے اور تین سو اونٹ سوار تھے مسلمانوں کی تعداد جو جس کی کمان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے ان کی تعداد ایک ہزار تھی جمعہ کے دن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام جاہی دین کو متفق کیا اور سچڑے کو جنگ کر گئے لیکن جب ایک ہزار کا قابلہ جا رہا تھا تو راستے راستے میں منافقین کا سردار جو تھا عبداللہ دینی اوبائے وہ تین سو بنوں کے ساتھ واپس ہو گیا راستے ہیں تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد ساتھ سو رہ گئی اس جنگ میں کسی کو پتا میں کسی کو شکست کہتے ہیں وہ اپن تو اپن جنگ کا منظر بدل رہتا تھا مزید اس بارے میں آپ خود پڑھنے جو یہاں پر تریک ٹاکشن ہمارے پاس اے ہیں آگے دیکھیں قیشن نمبر پر ڈی ٹائپ اور قیشن نمبر پر ڈی ٹائپ ہائیبریڈ کمپیٹر ہائیبریڈ کمپیٹر کیا ہے ایٹ ریزیمبل دیگٹیال کمپیٹر ریزیمبل انالokol کمپیٹر ریزیمبل بوث دیگٹیال ان پر برو Tot جو جب اللہ میں ہمارے پاس مین پریپ سپر کمپیٹر مینی کمپیٹر مائکو کمپیٹر and according to configuration there are three types digital کمپیٹر analog and hybrid یہاں پر ہائی بریٹ کی بات ہے اس لئے میں آپ کو بکھانا چاہتا ہوں digital کمپیٹر وہ کمپیٹر ہوتا ہے وہ ڈیجٹس کے کام کرتا ہے وہ ڈیٹا جو اس میں انٹرول ہو سکتا ہے one two three analog کمپیٹر دوس کمپیٹر which work on continuous ڈیٹا جیسا temperature sound speed اس طرح کے ڈیٹا پر جو کام کرتا ہے وہ analog کمپیٹر ہوتے ہیں analog کمپیٹر are more speedy digital کمپیٹر analog کمپیٹر are not as much reliable as digital کمپیٹر اب ان دونوں کی خصوصیات کو اکٹا کر کے hybrid کمپیٹر بنایا گیا ہے تو hybrid کمپیٹر میں this is resemble both digital and analog کمپیٹر option c is the correct option میں نے جتے باتیں کی اس میں آپ کے بہت سارے نکل آئے digital کمپیٹر کا speed analog سے کم ہوتا ہے یادت digital کمپیٹر are more reliable than analog کمپیٹر ok question number 26 question number 26 this one scopant means psychopant means وہ شخص جو زیادہ خوش عمدی ہو platters one who platters بے جا کسی کی تاریفیں کرنے والا ٹھیک ہے دوستو so that is ka psychopant آگے دیکھیں question number 27 question number 27 ہمارے پاس ہے کہتے ہیں کہ راشد بائیس three books فارس سولر روپے راشد تین کتاب میں سولر روپے کا خریدتا ہے اور چار چار کتابیں تئیس روپے کا ایک کتاب خریدتا ہے so what will be the average of total اس کو یہاں پر اس کو میں نے حل کیا دیکھیں دوستو یہ دیکھیں پہلے آپ نے کیا کہا کہ پرائیس آف three books تین کتابوں کی قیمت ہمارے پاس کتنی ہے اس میں سولر روپے کا ایک کتاب تو سولر تین 48 تین کتابوں کی قیمت کتنے ہیں 48 پھر آگے دوسرے چار کتابوں کی کیمت پرائیس آف four books ہوتا ہے کہ یہ ایک کتاب 23 روپے کے تو چار بہار میں روپے آگے اس کے total پرائیس آف total books کتنے ہوگی یہ سات بک کے تو total books کی قیمت ہمارے پاس 140 آگے 48 جمعبان میں تو اس کا average ہم نے کیسے نکالنا ہے کہ 40 140 تقسیمی سات آگے ہمارے پاس answer آگے b this is the correct option 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 آگے دیکھیں question number 28 کو دیکھیں this one the oldest revealed diamond book اسمانی کتاب جو اغمبروں کے نازل ہوئے so oldest ان میں سے oldest کتاب چار بڑے کتاب ہیں توران ضبور انجید اور قرآن آپ نے یہ یاد رکھتا کہ کون سی کتاب کس پر نازل ہوئی ہے اس میں سے پرانی کتاب سب سے oldest ضبور ہے جو دیکھتے آپ نے بال کی بھی دیکھتا ہے کس کس پر نازل ہوئی ہے question number 29 پر the following ان میں سے یہ سارے occasionally آئے ہیں آپ نے اس طرح ایسا نہیں نکالنا اس طرح کہ آپ کو لبض ہوئی نہیں تو اپنے اپنے طرف سے لکھ لے occasionally پھر اس کو تیلی کیا لیں ٹھیک تو یہاں پر ہمارے پاس correct option جہا ہے دوستو that is b this is a correct option option b is a correct option آگے دیکھیں question number 30 question number 30 ہمارے پاس the first formal submit of bricks اب یہ چیز آپ نے bricks کو find out کر لیں سرخ لے کونسی تنظیب کب پاؤنڈ ہوا تھا headquarters کس کے members کتنے ہیں یہ تمام چیز آپ دون میں ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہتے کہ پاس کمیس جہاں پر ہوا تھا وہ جگہ کہاں پر رشیہ میں ہے that is located in رشیہ آگے question number 31 دیکھیں 31 question number 31 ہمارے پاس ہے the eco economic corporation organization secret is in یہ کہاں پر ہے سکھتی ہے تھوڑا آپ بتا دیں جب economic corporation organization جو ہے نا جس کو eco بھی کہتے ہیں کیا ہے یہ ایوریشن political and economic anti-governmental organization ہے which was founded in 85 یہ 85 میں کہاں تہران میں آئے گیا تھا اور اس کے initial تہلے جو جن جن کم مالک نے اس پر آئے ہوا تھا ایران پاکستان اور اس کا کام کیا تھا مقصد کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد اس نے اپنا وسی کیا وسی کر دیا ساتھ نئے ممالک اس میں شامل ہو گئے کون کون سے تھی اس میں افغانستان ازربائیجان کاغذکستان کردگستان سرکنستان اور ازرباکستان یہ ممالک دیل میں شامل ہو گئے اور اس کا ہیڈکوارٹر ایران میں تہران نے چونکہ اس کا پاؤنگ پایا گیا تھا اس کا مدود بہایا تھا تو کردگیری دیل دیل نئے کاغذر 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 نمبر 33 لے کے قصہ نمبر 33 یہ نمبر 33 ہمارے پاس ہے یہ لکھا ہوئے کہ how many prophets are mentioned in the holy قرآن قرآن مجید میں ٹوٹل پچیس پیغمبروں کے نام آئے ہیں یہاں ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل کون کون سے ہیں دوستو تو تھوڑا سا آپ کو نام بتا دینا چاہتا ہوں عدب علیہ السلام نوح علیہ السلام عدریس علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام اسمائل علیہ السلام یسا علیہ السلام ذلکفل الیاس آیوب علیہ السلام یوسیٰ علیہ السلام اسحاف یعقوب یوسف شعب موسیٰ حارون دعوت سلیمان ذکریہ یحیٰ اسمائل اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام ہمارے پرغمبر جو ہیں یہ چند نام اس طرح آتیب تو قریبا اس میں کو تو کریکٹ اوپشن اس میں ہمارے پاس ٹویٹی فائٹ اور تسی اوپشن ایڈا کریکٹ اوپشن اوکی پیٹ اوپشن پیٹ اوپشن پیٹ اوپشن ساری تلسٹی فور دلسٹی فور تلسٹی فور دشندور پاس ایڈ دہ ہائٹ اپ بارہ آزار دو سو پانٹ پیٹ یہ بات اس میں یہ کیسے میں نکلے گی کس کے ہائٹ کتنا ہے بارہ آزار دو سو پانٹ پیٹ کہتے ہیں کہ یہ کنیک کس چیز کو کنو کے اب چترال اور گل گیٹ کو کنیک کرتا ہے ایڈ شنگو بارہ شنگو بارہ شنگو چترال اینگ گل گیٹ آگے دیکھیں question type question question number 25 دیکھیں this one کہتے ہیں کہ f4 is equal to 8 5 is equal to 15 6 is equal to 24 then 7 is equal to 8 option دیئے گئے ہیں اب کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ریلیشن دیکھنا ہے یہ چار سے آٹھ کے اپنے اتہائی ایزی طریقہ ہے چار کو دو سے ضرب دے دو تو کیا آئے گا آٹھ پانچ کو تین سے ضرب دے دو پاندرہ چھے کو چار سے ضرب دے دو چوبیس اب سات کو اپنے پانچ سے ضرب دینا تو تین تیز آئے گا آپشن بیز ہے ایک ایزی کسٹن تھا کسٹن نمبر ترٹی سک کسٹن نمبر ترٹی سک رو بوٹ رو بوٹ is a machine which is controlled by a software contained in check is used in the fields of manufacturing, military, medical all of these یہ ان تمام fields میں استعمال ہوتا ہے دوستے آگے دیکھیں کسٹن نمبر ترٹی سیم کسٹن نمبر ترٹی سیم ہمارے پاس ہے دہولی زبور was revealed on the just پہلی start question گزراتا سب سے پہلا کتاب the oldest book ہے عزر داوز علیہ السلام پر راجل ہوئی کی question number دیکھیں question number ترٹی ایٹ question number ترٹی ایٹیں ہمارے پاس ہیں which batman broke خانیف محمد 35 years old record of scoring 499 runs in first class کرکت کون تھا جس نے یہ ریکارڈ پڑھا ہے یہ was برین لارا برین لارا لیکن یہ دیکھیں جب انیف خان جوتے ہیں انہوں نے 499 رنز بنائے تھے اور برین لارا نے 501 بنائے تھے انیف خان یہ رنز کہاں بنائے تھے کراچی اگینس بہاول پور 1969 میں 59 میں یہ سب سے ہائے سکو کا ٹھیک ہے دوستو اور اس کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے نیف خان کا نیف خان کا ریکارڈ جس نے 337 رنز بنائے تھے ویسٹ اندیس کے خلاف بار دوستور میں 1958 میں اور 16 گینٹے 10 منٹ پر پوکری بھی رہا ہے اور 81 سال کی امہر میں اپاتا چکا ہے اگر ایک question نمبر 39 دیکھے question نمبر 59 this one find the odd one out 10 25 54 65 85 option دیگے انتی ہے اگر 54 یہ this is odd one باکی جتنے ان سے تمام کے تمام پانچ پر divide ہوتے ہیں یہ divide نہیں ہوتا تو option B is the correct option sorry option C option C is the correct option آگی ریکی question last question of this video question number 40 PTV started its transmission from PTV نے اپنے transmission کب start کیے تھے تو یہ option ہمارے پاس option C is the correct option November 2014 1964 اور اس نے color transmission جو شروع کیے تے 1964 شروع کیے تھے اور یہ کہاں پر شروع کیے تھے یہ لہور لہور کا پہلا station جو لہور میں اور الکان میں اس کو inaugurate کیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند رہے تو پلیس چیلے کو سبکرائب کر کی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھتارے بھتارے